ہلو گائز مطلب ہے کہ کیریئر شروع ہونے سے پہلی ختم گیا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے ڈبل میرنگ کا ایک میسیج دیا ہے اینیہاو کافی رون لازر آ رہا ہے کافی صفائی مطلب ہے کہ بہت ہی ہیوی کنڈیشن نظر آنے آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹوز میں بہت ہی زبردست قسم کی فیزیک تغلی اور بہر خانہ ان کا جو ان کو پتہ ہے قسم کا سچی بات یہی ہے کہ انیوی آگ پرو تو ایزیلی جیت جائیں گے مگر بین جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ اولیمپیا ہے جو کہ یہ کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں بنوں گا میسٹر اولیمپیا اور دیفنیٹلی بنوں گا تو اور اگر یہ ڈیریک اور حادی کے بعد بنیں مطلب ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بنیں تو ان کا پھر وہ والا مزہ نہیں ہوگا تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رہتے ہوئے ان کو ہراتے ہوئے یہ میسٹر اولیمپیا بنیں اور اس کو مند نظر رکھتے ہوئے یہ تیاری کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی باڈی میں اتنی خوبصورت یہ آتی ہے اور یہ امپروو کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی باڈی مطلب ہے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کی آپ دیکھیں گے پچھلے سال تو انہوں نے کمپیٹ ہی نہیں کیا تھا آپ کو سافت ڈیفرنٹ بیفرنس نظر آئے گا اس کے بعد سب سے بڑی حبر یہ ہے جو ان کے رائیول ہے ٹونیو برڈن کی جنہوں نے ساؤتھ امریکہ میں ایک وہ ٹاک ہوتی ہے یا پریس کانفرنس کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں مقابلے سے پہلے تو اس میں بیٹھے ہوئے تھے اور پھر انہوں نے اپنا جسم دکھایا زبردست ان کے باڈی کے ایک دیکھیں نا انہوں نے ساہ سب کچھ تیار ہو کے گئے ان کو پتا تھا کہ میں نے وہ در جا کر شروعی کرنا ہے یہ ایک سائکلاجیکل بات ہوتی ہے دوسری باڈی بیلڈرز پہ اپنا روپ جوانا ہوتا ہے کیونکہ جس طرح اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آخری دو دنوں میں بہت کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو یہی ساری بات ہے اور ان کا دیکھی دیکھی گنویٹو بھی کڑے ہو گئے اور انہوں نے بھی شیئر کری ہیں آپ ان کے کمپیریزن دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ جو نئے ان میں تائز ہے اور جو سائز ہے وہ کتنی زبردستے اور پرانے میں جتنا وہ ہے تو انہوں نے بھی کافی زیادہ محنت کیا اور ان کی محنت کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے ان کا مقابلہ بہت بڑے بڑی بیلڈر سے ہے پہلے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آسان تھا مگر اب وہ آسان دن گئے کیونکہ ہر کسی کو نظر آتا ہے کہ ہاں ہم بھی کر سکتے ہیں یہ قسم کیا جس طرح پچھلے تین چار سالوں میں میسٹر اولیمپیا مطلب ہے اکثر لوگوں نے مختلف لوگوں نے جیتا ہے تو یہ ایک ہاپ ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے بڑی بیلڈنگ کے لئے ان پوزنگز میں اگر آپ دیکھ لیں تو خیر ان کی ہیں پھر حال مگر آگے آپ دیکھیں گے کافی زبردست مطلب ہے کہ فیزیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر گوڈ ویٹو نے بھی اپنے تائز دکھائے ہیں انہوں نے صرف اپنے تائز دکھائے ہیں کیونکہ گوڈ ویٹو کی جو تائز ہے وہ بہت ہی زبردست ہیں انہوں نے بھی کافی امپرومنٹ کری ہے تائز بہت اچھے ان کی اورال باڈی بھی کافی زیادہ امپروف کری ہے یہ پرانے اور کچھ نئے تصویروں کے ایک مکس ہے ہم نے دیا ہوئے مگر گوڈ ویٹو جو ان کے ساتھ ایک قسم کی رائیوڈری یا دیکھیں تین بندے اس کمپیٹیشن میں تین ہی بندے ہیں گوڈ ویٹو ہے رافل برینڈو ہے وہ تو آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں بلکل سوٹ پوٹٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ٹونیو برٹن میرا خانہ یہ یہ وہ باکسنگ والا وہ ٹیکٹک استعمال کریں باکسنگ میں اور یا نیف سی میں جو کمپیٹیٹرز کرے ہو جاتے ہیں دوسرے کے اوپر سائیکلوجیکل وار کے لیے ایک قسم کا لفظوں کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ہی ہوا ہے ادھر گوڈ ویٹو نے اپنے تائز دکھائی ہیں کیونکہ تائز ہی اس کی سب سے بڑی سٹرانگ پوائنٹ ہے کافی ہیوی تائز ہے دیکھیں انہیں اشارہ بھی کیا ہے کہ نہیں میرے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے مگر ادھر ہم بھی آپ کو بتاتے جائیں کہ گوڈ ویٹو کی تائز جتنی بڑی ہے اتنے اپر باڈی اس کی بڑی نہیں ہے ٹونی او بڈن کا جو بیلنس ہے وہ کافی زبردست ہے تائز اپر باڈی لور باڈی سارے مطلبے کے پروپورشن میں ہیں دوسرے کچھ باری بلڈرز کا یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اوپر تو بہت ہیوی ہوتے ہیں نیچے تائز کمزور ہوتی ہے یا تائز بہت ہیوی ہوتی ہے جس طرح ویٹو کا گوڈ ویٹو کا ہے اس کے تائز ڈیفنیٹلی بہت سیپریٹڈ ہے بہت ہی زیادہ ہیوی ہیں مگر اپر باڈی جو ہے وہ تھوڑی سی کمپیریٹیبی کمزور ہے ادھر دیکھ سکتے ہیں آپ کلیر نظر آئے گا گوڈ ویٹو کی جو تائز ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیوی ہیں کمپیریٹیبی اور کلیر بھی ہیں سیپریشن بہت زیادہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹ سے ایک فوٹو ہے اس میں تو نظر آ رہا ہے کہ اوپر باڈی بہت اچھی ہے مگر چیسٹ کو اگر دیکھ لیں چیسٹ کو میڈل سیکشن کو تو یہ ایک تصویر ہے جس میں آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ اپر باڈی کتنے کمزور ہے اور لور باڈی کتنے ہیوی ہیں بہت ہی زیادہ مطلب تائیس کافی میں اچھے ہو رہے کمپیریٹیو اپر باڈی تو یہ ساری لوگ باتیں کر رہے ہیں مگر اگر آپ پریزنٹیشن کی بھی بات ہو دیئے ایک بندہ اپنے آپ کو پریزنٹ کس طرح کرتا ہے that is why اکثر باڈی بینڈرز جو ہیں وہ پوزنگ پہ بہت زیادہ ٹائم سرف کرتے ہیں جتنے ٹائم وہ ایکسرسائز کرتے ہیں اتنا ہی ٹائم وہ جا کر پوزنگ بھی کرتے ہیں پوزنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے تو آپ جب پوزنگ میں جاؤگے اور پھر جب اپنے آپ کو پریزنٹ کروں گے کیونکہ آپ نے وہی بیچنا ہے اپنے جج کو جو چیز آپ اچھا ہے پیکج آپ کا اگر تائیس اچھی ہیں تو آپ کو جج کو دکھانا ہے کہ ہاں میری تائیس وہ سب کچھ دیکھے گا مگر آپ نے شو کرنا ہے کہ ہاں تائیس بھی زیادہ نظر ڈالو اور میں بہتر ہوں ان سے سو یہ ایک قسم کا طریقہ ہوتا ہے بٹ اینی ہاؤ گوڈ ویٹو is very good that is why his name is good ویٹو مگر ان کو ابر باڈی بھی میرا خیال میں توڑا سا وارکاٹ کرنا پڑے گا ٹونیوں جو ہے وہ اس کا بیلنس بہت سا بردست ہے اور with the time انہوں نے امپروو بھی کیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے مقابلہ کافی سخت ہونے ہوا رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ ان دونوں کے ترمیان میں ہے رفعال بھی ہے وہ تو دیفنیٹلی میرا خیال میں بیٹا ہوا ہے اور وہ کبھی بھی ان دونوں کو کمپیٹ کر سکے کیونکہ ابھی ریسنٹلی وہ تھرڈ پوزیشن لے چکے اوہائیو میں so he is very confident اور ہوم گراؤنڈ بھی ہے اس کا good ویٹو بھی برازیلین ہے ناؤں جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ اس کو بھی برازیلین شہریت مل گئی ہے but رفعال گینیر definitely ایک ہوم گراؤنڈ ہے اور اس پہ جس طرح اس نے اوہائیو میں ان کمپیٹ کیا تو اس کا confidence کافی زیادہ ہائی ہوگا اور دوسرے لوگوں پہ تھوڑا سا mental وہ بھی ہوگا ان کے اوپر psychological pressure بھی ہوگا کہ اوہائیو سے وہ ترڈ پوزیشن لے کر آیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے but i'm loving it to be honest کہ اس کا result کیا آئے گا وہ تیکھنی والی بات ہوگی کیونکہ کافی زیادہ یہ کافی بڑے بڑے bodybuilders صرف سارے چاہتے ہیں کہ وہ اولیمپیا کیلئے qualify کرے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہے beef stew جنہوں نے اپنے کچھ تصویر شیئر کی ہیں نئی ان کی updates ہیں اور یہ نیو یارک پرو میں حصہ لیں گے یہ نئے نئے پرو بنے ہیں مطلب ہے کہ پرو بڑی بڑی انہوں نے شروع کی ہے کافی خطرناک ہے comparatively upper body ان کی کافی زبردست ہے 23 طولے سے کمزور ہے separation کافی اچھی ہے but as a whole ابھی نئے ہیں جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کو اس لیول تک پہنچنے کی لیے time لگے گا but یہ competition میں آتے آتے ہی آپ سیکھتے ہو اور جب بھی آتے ہو نیا نیا کچھ سیکھتے ہو اور جا کر improve کرتے ہو so definitely یہ improve کریں گے اور اس سے سیکھیں گے 20 بہت کمزور ہے to be honest bodybuilder کہ اگر 20 کمزور ہو تو میرے خیال میں بہت ہی زیادہ بری بات ہوتی ہے اور upper body بہت heavy ہے compare ان کو دیکھو ابھی کام کرنا پڑے گا جس طرح کی ٹونیو برٹن نے اپنی اوپر کام کیا ہے اور سب کچھ زبردست heavy ہو کے آئے ہیں ابھی دیکھیں ان کا time ہے یہ اس سال کمپیٹ کرے اپنے غلطیوں سے سیکھیں جس سے پوچھیں وہ بتائیں گے کہ ہم کہاں کہاں پر ان کے غلطیاں ہیں بات نہیں اتنے تک پہنچ آگے بھی چلے جائیں گے بٹ ان کو اپنے 23 پر زیادہ کام کرنا پڑے گا اس کے بعد تو نہیں کہ سکتے مگر ان کے بارے میں بہت زیادہ لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ ہے لیوینو پرو ان کا جو ایکاؤنٹ نمبر نام تو نہیں دیا ہے ریوینو پرو ان کا انسٹا گرام ایک اکاؤنٹ ہے اور یہ جو ہے ساؤت امریکہ برازین میں جو کمپیٹیشن ہو رہا ہے آرمال کلاسک میں اس میں کلاسک فیزیک میں آرہے ہیں دیکھیں بلکل کلاسی باڈی ہے سائز اتنا زیادہ نہیں ہے مگر جو شیپ ہے اس پوز میں تو خوی ایوی لگ رہے مگر اس ایوی سائز اتنا زیادہ نہیں ہے بڑا نہیں ہے جو کہ آگ جا کر مسٹر نمپیہ کے لیول پر کمپیٹ کر سکے بڑے بڑے بڑی بلیلرز کے ساتھ جو آتے ہیں مگر جنیٹکس اور فیزیک کتنا پتلا ہے اور وی ٹیپ جو ہے وہ کیا زبردست ہے مطلب ہے کہ اس کو لے کر یہ آگے اپنی اوپر کام کریں اور آگے جب جائیں گے تو definitely he will be on next level and that is what everybody want to see and they can 20 بہت ہی زبردست ہیں من چیز جس طرح اکثر بڑی بلنڈرز کے ہوتی ہیں جو نئے نئے کمپیٹ کرتے ہیں 20 کم دون گے سپریشن آپ دیکھیں کہ 20 کی and upper body is balance بہت ہی زبردست body ہے and he will be very good اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پٹس برگ پرو میں جس میں کافی زیادہ گیس پوزر آرہ ہیں اس میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو بگ رامے بھی آرہ ہیں سامسن ڈوڈا بھی آرہ ہیں جو کہ انہوں نے اپنے اس پہ دیا ہے ڈیریک لانس بھی آرہ ہیں نک وکر بھی آرہ ہیں اور کون ہیں بہت زیادہ ہیں اسی بم بھی ان کی بھی تصویر دی ہوئی ہے پتہ نہیں یہ سارے آبی آبی جائیں گے یا نہیں مگر تصویریں تو ساروں کی ڈالی ہوئی ہے اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ کمپنیاں جو ہیں وہ اپنے طرف بڑے بڑے جو ایڈورٹیشمنٹ کمپنیاں ہیں ان کو اٹریک کرنے کے لئے تاکہ ان کو سپانسر مل جائے تو یہ تصویریں دیتے ہیں مگر ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آئیں گے اور وہاں پر گیسٹ پوزنگ کریں گے سو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور یہ بھی ایک بات ہے کہ نکوکر جو ہوں گے اپنے جو نیویارک پرو ہے اس سے کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں سی بم کا بھی بتہ لگ جائے گا کہ آیا وہ کر رہے ہیں یا کیسے ہیں یا نہیں اس کے بعد جو ہمارے بعد سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے وہ ہے ڈیٹروائٹ پرو باڈی بلنگ شو جو ڈیٹروائٹ میں ہو رہا ہے انہوں نے اپنی پرائز مینی کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہی بہت زیادہ باڈی بلنگ کمپلین کرتے تھے کہ پیسے نہیں ملتے زیادہ اور مطلب کہ کئی چیزوں کا لائٹ کا بھی کرتے تھے مگر انہوں نے کہا چلو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو پیسے تو بڑھا دیئے جو کہ ہج کل سارے بڑھا رہے ہیں میرا خیال میں بڑھانے بڑھانے بھی چاہیے 25000 انہوں نے بھی کر دیئے نیو یارک پرو والن نے بھی 25 کر دیئے ہیں اور بہت جو بڑے بڑے کمپیٹیشن پہلے دس ہزار دیئے تھے تو اب 25000 جو بند آئے گا پھر دس ہزار دوسرے کو پانچ ہزار تیسرے کو مگر ہمارا یہ کہنا ہے کہ جس ترہ دس ہزار سارے رہ گئے تھے ڈالرز پہ اور ابھی تک دس ہی دے رہ تھے ایسا نہ ہو کہ اگلے سال بھی 25 پہ کیونکہ انفلیشن بڑھ رہی ہے اور باڈی بیلڈرز کو بہت زیادہ ہے ان کی بات صحیح ہے کہ بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے اور کوئی کام نہیں ہوتا ریسٹ کرنا ہوتا ہے جا کر باڈی بنانی ہوتی ہے کھانے پہ پیسے لگتے ہیں گھر بھی چلانا ہوتا ہے سو ایک 25000 سال میں پورا سال ایک مقابلے کے لیے یا دو تین مقابلے کے لیے تیاری کرے وہی 25000 سازم تو ان کے کانے اور پینے اور دوسرے چیزوں پہ لگ جاتی اور ٹرائبلنگ کے الگ پیسے لگتے ہیں تو کافی زیادہ expensive سپورٹس ہیں تو اس لیے میرے خانہ میں تو 25000 بھی کچھ نہیں مگر چلو ابھی سٹارٹ یہ ہے امید یہی ہے کہ اگلے سال 25000 سے 30000 کر دیں گے اور پھر اس سے اگلے سال زیادہ بڑھاتے جائیں جس طرح دبائی پرو والوں نے بڑھائے ہیں Thank you very much Have a good day